دانہ بنانے والی مشین اور اس کا طریقہ کار سب سے پہلے تو مارگٹ میں جو پلاسٹک ویسٹ ہوتا ہے اس کو اکٹھا گیا جاتا ہے اور اس کو واش کرنے کے بعد اسے مختلف کلر میں الگ کرنے کے بعد اس فارم میں جو ہے یہ ویسٹ جو ہے مارگٹ میں ویلیبل ہوتا ہے اس کو خرید لیا جاتا ہے مختلف ریٹ پہ اس میں دیفرنٹ کسیم کی جو ہے وہ موجود ہے کچھ دانہ بھی موجود ہے اور کچھ مختلف ویسٹ بھی جو ہے وہ اس میں موجود ہے اس طرح یہ بیگز کی صورت میں جو ہے یہ ہمارے پاس مصول ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم یہ دیکھنمائک چیز ہوتی ہے پیچھے موٹر لگی ہوتی ہے دیکھ موگ کر رہی ہے اور اس میں رنگ لگا دیے جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو رنگ لگا دے جو آپ کا مطلوبہ رنگ ہوتا ہے وہ آپ اس کو دیکھ میں رنگ لگا لیں گے اس کو مکسر میں مکس کر لیں گے اور اس کے بعد کا پروفیجر ہے یہ مشین ہے دانہ بنانے والی یہ ہیٹر لگے ہوئے اس کے پر یہاں پہ اس کے اندر یہ دانہ ڈال دیے جاتا ہے ابھی ڈالنے والا دانہ جو ویسٹ ہوتی ہے وہ ڈال دی جاتا ہے اور برم کی مدد سے اس کو ہیٹ ہو ہو کے دانہ ملٹ ہو جاتا ہے اور ملٹ ہو کے پھر یہ اس فارم میں جو ہے وہ گن سے نکلتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور گن سے نکلنے کے بعد جو نیچے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک اور گن ہے جس میں سے باریک باریک جو ہے وہ وائر کی صورت میں جو یہ پلاسٹک ملٹ ہو ہوا ہے یہ اس میں سے آئے گا اور یہ پانی کی ہوتی ہے جس میں سے اس وائر کو پلاسٹک کی ٹھنڈا کیا جائے گا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ سامنے کٹر مشین لگی ہوئی ہے یہ ان وائرز کو وہ آٹھ دس وائرز کٹھی کر کے اس میں ڈال دی جاتی ہے اور ان کو یہ کٹ کر کے آخر میں جو ہے وہ دانے کی شکل اختیار کر جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے پڑا ہے یہ ابھی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی ابھی موٹر ہون کر دی گئی ہے موٹر ہون کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو پلاسٹک کی وائرز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ نکلیں گے اس میں سے باریک باریک اور ان کو کٹھا کر کے پانی میں سے گزار کے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو کٹر کی مدد سے کٹ دیا جائے گا اور یہ دانے کی شکل اختیار کر جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو آئیں گے پلاسٹک کی وائرز نکلنا شروع ہو گئی ہے موسیقی 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 کٹ ہے ابھی ہیٹ تھوڑی سی کم ہے گھنکی اس لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے موسیقی اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسائج کریں تاکہ سمجھ انفرمیٹی ویڈیو کو ہم آپ تک پہنچا کریں آج سے کے لیے تنا ہی بہت شکریہ